حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کے لا دیا اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیس پہ بوڑی ہو رہی تھی اس نے شادی میں مدد دے دی اس کی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھسا تھا اس سے اسے نکالا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اگر آپ یہ چاہے کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کرتا باز کا تھا ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانی ہیں تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرتا تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چھوڑی ہے تو وہ گئنے لگا بارہ فٹ کی گلی ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا گیا تو تین سیڑھی ہے تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے بارہ فٹ کی گلی ہے لوگوں کی بیچاروں کے کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جنازے بھی گزرتے ہیں اور تم نے تین سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں میں گزرا ایک گلی سے تو اچانک لائٹ چلی گی تو میرا گٹنا زور سے ٹکرایا تو زخمی ہوا کتنے نظر میں یہ پرانی والا ہے تو وہ کسی نے اپنے گھر کے سامنے تین فٹ اچھا گٹر بنایا ہوا تھا آٹھ دس فٹ گلی ہے اور دو فٹ کا گٹر اچھا بنایا ہے اور گلی سے ہم جا رہے ہیں تو گھٹنا لگا زخمی ہوا پتہ نہیں کتنوں کا زخمی ہو رہے ہوں گے کئی بیمار گرے ہوں گے لیکن اس نے اس کو ہٹایا نہیں ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گلی پر اتنا تو میرا حق ہے ہمارے دین نے تو ہمیں کس قدر آسانیاں سکھائی ہیں کس قدر سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں اور لوگوں کی جان سوک ہی رہے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دیں لوگوں کو عذیت میں مبتلا نہ ہونے دیں میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ بارہ فٹ کی گلی ہے اور اس کے اندر دکان ہے تو سامنے اس طرف کا جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑا کر کے تو اندر سے جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو باہر سے کوئی بیچارہ آکے ہارم دے رہا اور کھلوجہ کوئی نہیں ہے ڈکالی پہ یعنی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا علویہ ہے لوگوں کے لیے عذیتیں پیدا کرنا لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنا جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر پیدا کرو تو تمہارے لیے خیر پیدا کرو تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی لیکن صرف دنیا پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوتا ہے تو یہ اگر ہم مزاج زندگی بنا لیں تو وقت نہیں لگتا کوئی اس پہ تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے ویسے بھی آپ کسی کی دل جوئی کریں کسی شخص کی مدد کریں کسی کے لیے آسانی پیدا کریں محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کے اندر جو تمانیت تترے گی جو ٹھنڈ پڑے گی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے